اس ملک کا مدسک ایسا دیش بھگ تیار کرتا ہے کہ گزشتہ سال لاسٹ یئر بنگال میں ایک ڈسٹرک آسنسول مسلمانوں کا بڑا علاقہ ہے وہاں رام نومی کے موقع پر جلوس نکل رہی تھی ایک مسجد کے امام حضرت مولانا امداد اللہ رشیدی رشیدی کہتے جو گنگو سے فارغ ہوتا ہے رشید العلوم سے اسے رشیدی کہہ جاتے ہیں مولانا امداد اللہ صاحب رشیدی جو آسنسول مسجد کے امام ہیں آج بھی ہیں تھے نہیں آج بھی ہیں ان کا ایک بیٹا جو پچھلے سال تین کلاس یعنی میٹرک اسلسی دسوے کلاس کا اقزام دیا اور اقزام دے کر حافظ قرآن بچہ حافظ قرآن بچہ مسجد کے اندر سو رہا تھا رام نومی کے جلوس میں کچھ گنڈے آئے اور بچے کو اٹھا کر باہر لے گئے اور لے جا کر اس بری طریقے سے مارا اور مرڈر کر کر گندے نالی کے گٹر میں ڈال دیا پولیس نے جب ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا تو پورا آسنسول کھول اٹھا مسلمانوں میں ایک ہی نعرہ تھا بدلا 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 ہم اس بچے کے قتل کا بدلا لیں گے اس کے خون کا بدلا لیں گے اور کوئی بھی باپ ہوتا وہ کہتا ہاں لیں گے بگر یہ مدرسے کے پروڈکٹ تھے مولانا امتاد اللہ رشیدی جب اپنے باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھا تو چہرے پہ زخم سینے پہ زخم کان پہ زخم ناک پہ زخم سر پہ زخم اپنے بیٹے کے پیشانی کو بوسا لیا اور کہا بیٹے چچا کے جنازے کو دیکھ کر حضور نے صبر کیا تھا امیر حمزہ کے جنازے کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضور کی سنت پر اپنے بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر صبر کرتا ہوں یہ کہہ کر جنازے کو کفر سے ڈھاکا اور جنازے کی نماز کے لئے جب لوگ جمع ہوئے تو تیس ہزار سے زیادہ مسلمان جمع تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ آج آسن سل میں کیا ہوگا خون کی ہوئیہ کھنی جائیں گی مسلمان غشے سے لال تھے کہ اس بچے کو دخن کرنے کے بعد ہم اس کا بدلہ لیں گے جنازہ تیار پاگل پولیس کام پر رہی ہے مانا امداد اللہ رشیدی اپنے بیٹے کے جنازے کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو میں اپنے بیٹے کے قاتل کو ماف کرتا ہوں لوگو میں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو ماف کیا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی طرح کسی اور کے بیٹا بھی دنیا سے چلا جائے جو دکھ مجھے جھل لی پڑی وہ دکھ کسی اور باپ کو نہ جھل لی پڑے اس لئے لوگو آسن سول کا تنکہ نہیں جلنا چاہیے میرے اس دیش کے ہندو بھائیوں کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنے بیٹے کو قبر میں اترنے اتارنے کے بعد ہمیشہ کے لئے آسن سول چھوڑ کر چلا جاؤں گا مگر میں آسن سول میں جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتا اتنا بولنا تھا کہ مجمع رونے لگا کھاپنے لگا پولیس والوں کے آنکھ سے پانی آگئے اور مرنہ امداد اللہ رشیدی روتے ہوئے اللہ سے کہلے گا اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرما لوگوں کو ہدایت نصیب فرما یہ مدرسے کا پروڈک تھا جس نے جلتے ہوئے آسن سول کو بچا لیا تھا کیونکہ ہمیں مدرسوں میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ جب تم انسانیت کے کام آتے ہو تو خدا تم سے راضی ہو جاتا ہے